ہیلو بائیس بیلکم ٹو مائی چینل بولی وڈ بائن کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے تو بائیس آج ہم آپ کے لئے بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک لے کر آئے ہیں شارو خان کی نئے مووی کے مالے سے شارو خان کی نئے مووی جیسے کہ ہم نے پتھان تو سب ہی نے دیکھے ہوگی پتھان کے بعد جوان جوان کے بعد ڈنکی کا نمبر ہے مگر اب شارو خان نے ایک اور فلم سائن کر لی ہے جس فلم کا نام ہے آپریشن کھکڑی یہ شارو خان کی نئے مووی آ رہی ہے جیسا کہ ہمیں آتھار شارو خان کا نظر آ رہا ہے فوجی کے اس ٹائم میں مگر اس کی لیٹسٹ اپ ڈیٹ ابھی تک سامنے جو ہمارے آئی ہے ہم آپ کو ویڈیو میں ضرور شیئر کریں گے اور ہمارے چینل کے ساتھ ایسے ہی جڑے رہی ہے اور ہمارے چینل والی وڈ بائن کو لازمی سے سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری مزید آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ لوگوں تک پہنچ سکے اور ہمیں کمنٹ میں ضرور بتایا کریں کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی تاکہ ہم اور مزید انٹرسٹنگ ویڈیو دے کر آپ کے لیے حاضر ہوتے رہیں اور ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیا کریں تاکہ اور لوگوں تک ہماری ویڈیو پہنچ سکے اور وہ بھی اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکے تو گائز آج کی ویڈیو ہم شروع کرتے ہیں آپریشن کھکڑی کے حوالے سے تو گائز آپریشن کھکڑی جوان اور ڈنگکی ان تینوں موویز میں سے کونسی مووی پہلے ریلیز ہونے والی ہے شاہ رو خان اپنی تینوں موویز کو لے کے بہت زیادہ ایکسائٹیڈ نظر آ رہے ہیں اور بہت زیادہ جذبے میں نظر آ رہے ہیں شارو خان اپنی تینوں موویز کو لے کے بہت زیادہ سیریس ہوئے میں ہیں اور اس پر پھر محنت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کی سکرپٹ اور ابھی تک اس کی شوٹنگ مکمل نہیں ہوئی ہے جیسا کہ ہم سب ہی جانتے ہیں آپٹریشن کھکڑ کی کہانی سامنے آگئی ہے مگر ابھی فیلحال اس کہانی پر کام کرنا شروع نہیں ہوا ہے ابھی شارو خان پہلے دنکی موویز یا جوان موویز میں سے ایک موویز ریلیس کریں گے اور اپ ڈیٹ سامنے زیادہ تر یہی آ رہی ہے کہ ہمارے سامنے جلد ہی جوان موویز آنے والی ہے آپٹریشن کھکڑی دوہزار چوبیس میں ریلیس کی جائے گی ابھی اس پروجیکٹ پر کام نہیں کیا جا رہا ہے اس کی سٹوری لیک ہو گئی ہے مگر ابھی تک اس میں فیلحال کوئی ہیروین کو لیڈ رول میں بھی نہیں لیا گیا اور ابھی اس کی سٹوری کسی قسم کی کام نہیں کر رہی ہے تو یہ کنفرم ہے کہ آپریشن کھکڑی کی شوٹنگ افریقہ میں حقیقی مقامات پر کی جائے گی جس میں کچھ حقیقی مسئلہ جنگی جنگ کے مراضے ہوں گے ریڈ چلیز انٹرٹینمنٹ کے ایک ذریعے نے ریپورٹ میں ہمیں یہ بھی بتایا ہے ذریعے نے یہ بھی کہا ہے کہ ٹیم نے ایز یو انٹرٹینمنٹ کے ساتھ مل کر سکرپٹ کو تیار کرنے میں کافی وقت لگا دیا ہے تو یہ سکرپٹ تیار ہو رہی ہے اور یہ سکرپٹ جو لکھی جا رہی ہے یہ کسی ریل فوجی کی سٹوری پر مبنی ہے اس پرم کو ریل سٹوری کے تحت ہمیں دکھایا جائے گا اور شارو خان اس میں ہمیں ہیرو کے کیریکٹر میں نظر آئیں گے ابھی تک لیٹس اپ ڈیٹ کسی قسم کی سامنے نہیں آئی اور جیسی ہی مزید لیٹس اپ ڈیٹ سامنے آئے گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے بولی ووڈ بائن کے ساتھ جڑے رہی ہے تو گائز امید کرتی ہوں کہ آپ لوگا ہماری آج کی موسٹ انٹرسٹنگ ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہو تو ہم آپ کے لیے ایسی مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز مویز کے حوالے سے لے کر ہاتے ہوتے رہتے ہیں تو ہماری چینل کو بولی ووڈ بائن کو لازمی سے سبسکرائب کر دیجئے گا اور بیل آئیکن کو لازمی پریش کر دیجئے گا تاکہ ہماری مزید آنے والی ویڈیوز آپ لوگوں تک پہنچ سکیں اور ساتھ ہی ہمیں کمیل میں ضرور بتایا کریں کہ ہماری ویڈیو کیسے لگیا تو ہمیں ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کر دیا کریں تاکہ اور لوگوں تک بھی ہماری ویڈیو پہنچ سکیں تو گائیز ہمیں اجازت دیجئے ملتا ہے نیکس ویڈیو میں کسی اچھی انفرمیشن کے ساتھ اور کسی نیو موویز کے اپ ڈیٹ کے ساتھ لیٹس اپ ڈیٹ کے ساتھ ملتا ہے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھ شیئے گا ملتا ہے نیکس ویڈیو پہنچ ساتھ